بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتاب پیش کی تھی لیکن آج تک یہ کتاب ضبط نہیں ہوں اس کتاب میں کیا لکھا ہے اس کے بارہ صفحے کو کھولو چودہ صفحے کو کھولو انی صفحے کو کھولو ساری کتاب ابو بکر کو گالیاں دینے پر مشتمل ہیں اس میں لکھا ہے علیہ آز باللہ کہ ابو بکر کو بچپن میں ایک نجومی نے کہا تھا کہ ایک آخر الزمان نبی آنے والا ہے اس کی حکومت قیم ہوگی ابو بکر اس نجومی کے کہنے پر اس نبی کی تلاش میں ہوا کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ آخر الزمان نبی آ گیا ابو بکر اس لالچ میں کہ نبی آ گیا میں اس کے ساتھ چمٹ جاؤں میں دولت حاصل کروں گا حکومت حاصل کروں گا نعوذ باللہ چنانچہ ابو بکر نبی سے چمٹ گیا مکہ میں تیرہ سال نبی کے ساتھ رہا پھر دس سال مدینے میں رہا اور جب نبی فوت ہو جائے گئے تو جلدی جلدی جا کر کرسی پہ قبضہ کر لیا اس ملون نے لکھا اس کالے کافر سے کوئی آدمی سوال کرے کہ صدیق نے جب نبی کا کلمہ پڑا تھا تو صدیق کیا تھا جب ابو بکر کا جنازہ اٹھا تو کیا تھا ابو بکر نے جب کلمہ پڑا لاکھوں درم کا مالک تھا اور ابو بکر کا جب جنازہ اٹھا تو ٹاکیوں کا لباس تھا ابو بکر نے لیا کیا تھا ابو بکر نے دیا کیا تھا کیا وہ باتیں مشکار شریف اور حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی کہ جنگِ طبوق میں صدیق نے گھر کا سارا سامان نبی کے قدموں میں رکھ دیا تھا اور پھر بھی جب نبی نے چندہ مانگا تو ابو بکر سے رہا نہ گیا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تو فیر جمل میں ہے کہ میرے والد ساری راکھ اس طرح دیوار پر ہاتھ پھرتے تھے میں نے کہا باجان کیا اختے ہیں تو میرے والد نے کہا کہ عائشہ تجھے نہیں پتا میرے نبی نے چندہ مانگا میں نے گھر کا سارا سامان تو دے دیا لیکن اب چوتھی مرتبہ نبی نے جب اپیل فرمائی تو میں سوچتا ہوں کہ ایک کپڑا سینے والی سوئی میں نے یہاں لٹکائی تھی میں کہتا ہوں وہ سوئی بھی میرے گھر میں رہ جائے وہ سوئی بھی ملے تو وہ بھی نبی کے چندے میں اور دفاعی فنڈ میں دے دوں چنانچہ وہ سوئی ملی وہ بھی پیغمبر کے دفاعی فنڈ میں دے دی عمائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب پانچویں مرتبہ چندہ مانگا کہ تیس ہزار صحابہ کا لشکر ڈائیس لاکھ رومیوں سے مقابلہ کرنے جا رہا تھا صحابہ کے پاس پیسہ نہیں تھا رسول اللہ کے پاس چندہ نہیں تھا قرآن پاک نے اس جنگ کو جیش عسرت کہا کہ یہ تنگی والا غزوہ تھا اس جنگ کی تعریف قرآن میں کی ہے ابو بکر ساری رات کروٹیں بدلتے تھے پانچویں نبی کی اپیل پر عمائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا ابباجان آج کیا ہوا ساری رات آپ سوئے نہیں فرمایا عائشہ میں سوچتا رہا کہ میرا پیغمبر پھر چندے کی اپیل کرتا ہے اب تو دینے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں میرے تن پر کچھ کپڑے ہیں یہ بڑے مہنگے کپڑے ہیں بتی درمگز کا کپڑا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ کپڑے اتار کر میں نبی کے قدموں میں ڈال دوں چاہ کے پیغمبر کی اپیل کا حق ادا ہو جائے اممہ فرماتی ہے کہ صبح ہوئی میرے والد مدینہ کے بازار میں گئے وہاں اپنے کپڑے اتار دئے وہاں سے ٹاٹ کا لباس خریدا اور ٹاٹ کا لباس پہن کر اور جو چندے جو کپڑے فروخت دئے وہ پیسے لے کر نبی کے پاس آگئے وہ پیسے نبی کے دفاعی فرن میں دے دئے اور خود ٹاٹ کا لباس پہنا تھا تھوڑی دیر ہو گئی ابو بکر نبی کے پاس میٹے ہیں کہ آسمانوں سے جبریل امین آئے اور جبریل امین نے رسول اللہ سے کہا اللہ کے رسول اللہ تعالی نے آج آسمانوں سے ابو بکر صدیب کو سلام بھیجا ہے اور ابو بکر سے اللہ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر سے یہ پوچھ کر بتاؤ کہ کیا اس حالت میں بھی ابو بکر خدا سے راضی ہے کہ کل وہ کلمہ جب نبی کا پڑا تھا تو لاکھوں درم کا مالک تھا آج پیغمبر پر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آج اس کا لباس تاکیوں کا لباس ہے اور ٹائٹ کا لباس پہن کے یہ نبی کی محفل میں آیا ہے جب رسول اللہ نے جبریل کی یہ بات سنی تو پیغمبر نے ابو بکر کو اللہ کا سلام دیا یہ واقعہ سنایا کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ اس حالت میں بھی ابو بکر خدا سے راضی ہے تو صدیب کی چیخیں نکل گئی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ابو بکر زاروں کتار رونے لگے فرمایا اے اللہ کے رسول یہ تو میرے کپڑے کی تاکیاں ہیں ابو بکر کے جسم پہ تاکیاں لگ جائیں ابو بکر کی چملی ادھر جائیں ابو بکر تب بھی خدا پہ بھی راضی ہے مصطفیٰ پہ بھی راضی ہے مجھے بتاؤ سجاول کے لوگوں یہ کتاب کہتی ہے کہ ابو بکر نبی سے اس لیے چمتا تھا کہ دولت حاصل کرے پیسہ حاصل کرے بتاؤ جس نے کلمہ پڑا تھا لاکھوں درم کا مالک تھا اور جب جنازہ اٹھا تاکیوں کا لباس تھا ابو بکر نے لیا کیا تھا بیا کیا تھا آج سجاول کا مسلمان تو خموش بیٹھا ہے سنی خموش ہے مولوی خموش ہے پیر خموش ہے چودری خموش ہے تاجر خموش ہے افسر خموش ہے کل قیامت کی صبح کو صدیق نبی کی عدالت میں آئیں گے کہ اللہ کے رسول میں نے تو تیرے لیے چمرے کی تاکیاں پہن لی تھی میں نے تو تیرے لیے تیرے قدموں پہ جان لڑا دی تھی پاکستان میں میرا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے مولوی خموش رہے پیر خموش رہے چودری خموش رہے میرا نام لکھ کر جانوروں کے فوٹو بنائے گئے اے اللہ کے رسول تو نے مجھے اپنے مسلم پہ کھڑا کیا تھا پاکستان میں لوگوں نے مجھے کتہ کہا لوگوں نے مجھے بلیس کہا مولوی نہیں بولے پیر نہیں بولے چودری نہیں بولے تاجر نہیں بولے تجارت کرتے رہے مولوی مولویت کرتے رہے حکمران حکمرانیاں کرتے رہے اے محمد کلمہ تیرا پڑتے رہے میری عصت کی میری عصت لٹاتے رہے میری بیستی کرتے رہے کتابوں میں مجھے کافر کہتے رہے بتا سجاول کے سننی تو کیا جواب دے گا رسول اللہ کی عدالت ہوگی تیرا گریبان ہوگا بتا کہ حمد کی صبح کو کیا جواب دے گا آج تیرے دروازے پہ سپاہ صحابہ تیرا گریبان جنجون نے آئی ہے کیوں آئی ہے ہم نے تجھ سے کیا لینا ہے اسی احتجاج پر میرا قائد حق نواز قبر میں اتر گیا اس کے بچے یتیم ہو گئے اس کی بیوی بیوہ ہو گئی عصار القاسمی ان کتابوں پر احتجاج کرتا ہوا زیرا کر دیا گیا شہید ہو گیا عبدالسمتہ ذات شہید ہو گیا سو نوجوان شہید ہو گئے ان کے بچے بچے یتیم ہو گئے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کو سپاہ صحابہ کے کفن پہنا کر ہم نے قبروں میں اتارا مسلمانوں ہم نے تجھ سے کیا لینا ہے مجھے چرتے صورت کی طرح یقین ہے کہ اسی راستے میں مجھے بھی شہید ہونا ہے اسی راستے میں میرے بچوں نے یتیم ہونا ہے لیکن آج تیرے دروازے پر اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت کی صبح کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ابو بکر کو گالیاں پڑی تھی سجاول کی بستی میں کوئی صدا دینے نہیں آیا تھا